ہلو سلام علیکم والیکم السلام جی مفتی صاحب جی جی بتائیے میرا نام ہنہ ہے میں ایرزونا سے بات کر رہی ہوں میرا بیٹا دس سال کا ہے اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے میں سوال کا جواب چاہوں گی کہ آپ مجھے دی دیئے تاکہ میں اس کو تسلی بخش جواب آپ کے دھو پہنچا سکوں اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی بہت بڑا ہے اور وہ کہتا ہے کن فیا کن تو ہر چیز ہو جاتی ہے تو اس سے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی کو کتنے دیز لگے پوری کائنات بنانے میں تو میں نے اس کو ایک جنرلی آنسر کیا کہ آلموسٹ ٹیونڈ دن تو کہنے لگا اتنے ٹائم کیوں لگا جب وہ صرف کن فیا کن بھی کہہ سکتا تھے اللہ تعالی تو انہوں نے اتنا ٹائم کیوں لیا تو میری سوال کا جواب جاننا چاہوں گی آپ سے اگر آپ مجھے جواب دے سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ پروگرام ہمارے شاہر اپنے مسائل شیئر کر رہی ہیں اور اس پروگرام کو آپ لوگو باج کر رہے ہیں جہاں تک سوال کا تعلق ہے بڑا اچھا سوال کیا ہے اس بچے نے کن فیا کون بے شک اللہ تعالی کی شان کن فیا کون ہے وہ کن کہہ فیا کون وہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو چھے دن میں جو مکمل کیا اصل میں ہمیں تعلیم دینے کے لئے کیا تعلیم انسانیت کے لئے کیا انسانیت کو تعلیم دینے کے لئے کیا اور یہ بتایا کہ جب کوئی بڑا کام کرو تو وہ سٹیپ بے سٹیپ کرو وہ تدریجن ہونا چاہیے تحمل کے ساتھ ہونا چاہیے ایک دم سے اس کو کھڑا کر دینا یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا جو عمل ہے وہ انسانوں کے لئے ایک مشہر راہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کیا سنت ہے بلکہ اس سے پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آدم کی تخلیق کے لئے فرشتوں سے مشہر کیوں کیا فرشتوں سے اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب جہے تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کیا کہ انہی جائلن فی الارضی خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں مشہرہ کر رہے ہیں تو مشہرہ حالانکہ اللہ کو مشہرہ کی ضرورت نہیں مشہرہ کی ضرورت تو ناقص علم کو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یار کام غلط ہے کہ صحیح مشہرہ کر لو سب سے ملکے ایک دماغ کی وجہ دس دماغ ملکر ایک کام کریں گے تو پرفیکٹ ہوگا اس لئے مشہرہ کیا جاتا اللہ کو مشہرہ کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ جب کوئی کام کرو تو مشہرہ کے ساتھ کرو جب چند لوگ آپ سے مشہورت کریں گے اور مشہورت کے بعد جب اس کام کو کریں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا اور اس کے اندر کسی کی زنگوی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوگی تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اپنی شان اور قدر تو یہی ظاہر کی ہے کہ کن فائکون میری ذات ہے لمحوں میں ایک چیزے بنا سکتا ہوں اور تباہ کر سکتا ہوں لیکن اس زمین و آسمان کو سات دن میں جو بنایا یہ انسانوں کو بتانے کے لیے کہ جب محتم بشان کوئی بڑی چیز بناو تو سٹیپ بیس ہے تحمل کے ساتھ چلو تھوڑا 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 آہستہ 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 یہ وجہ کہ بڑی سے بڑی عبارتیں آج ہم بناتے ہیں تحمل سے بناتے ہیں اپنے بلکل ٹائم اور ریلکسیکشن کے ساتھ بناتے ہیں یہ نہیں کہ جلد واضح میں ہبر دبر میں جلدی جلدی کے چکر میں چیز خراب کر لیں تو اللہ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز بناو تو تحمل اور بردواری کے ساتھ آپ جو وہ چھے دن میں بناو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسمان و زمین جو ساتو آسمان ساتو زمینیں جو چھے دن میں بھی بنا دی ہیں تو یہ بھی کوئی ٹائم نہیں ہے چھے دن کوئی ٹائم نہیں ہے نتنگ ہے اتنی بڑی زمین و آسمان کے مقابلے میں چھے دن بھی تو کنفہ کونی کی شان ہے کوئی کنفہ کونی کی شان ہے کہ چھے دن کے اندر سب کچھ بن گیا چھے دن تو کچھ بھی نہیں کیا چھے دن میں اتنا کچھ بن سکتا ہے آج ہم یہ دس منزلہ عمارت بنانے کھڑے ہوں تو اسی کو اوپر دو سال لگ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے چھے دن میں بنا کے دکھا دیا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی کنفہ کون کی شان بھی کار فرما ہے کہ اتنی بڑی چیز چھے دن میں بنی چھے دن نتنگ ہے اس بڑی عمارت کے سامنے اور پھر دوسری بات یہ کہ انسانوں کو تعلیم دینی تھی کہ کوئی بھی بڑا کام ہو تحمل کے ساتھ اس کو سٹیج بائی سٹیج کرنا چاہیے جلد بازی فرمایا اس لئے حدیث فرمایا جلد بازی شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس میں انسان پڑھ کے نقصان اٹھاتا ہے